موسیقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کون دور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں قیامت کے دن دو طرح کے لوگوں کے اوساف ذکر فرمائے ہیں ایک وہ جو اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب رہیں گے اور آپ کے محبوب بنیں گے دوسرے وہ جو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور دور رہیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہوں گے اس بیارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں ارشاد فرمائی پہلے بدزبان قیامت والدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نراضگی کا شکار ہونے والے بدنصیب لوگوں میں پہلے نمبر پر وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کریں پذول اور بے مقصد باتیں کرتے ہوں گے اسی طرح اپنی زبان کو دیگر کبیرہ گناہوں سے نہیں بچاتے ہوں گے مثلا جھوٹ غیبت چولی فاش گوئی گالم گلوش دنز و تشنیم حضرت ماز بن جبر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام نیکیوں کی بنیاد چاننا چاہتے ہو حضرت ماز رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان کو پکڑ کر فرمایا اپنے زبان کابو میں رکھو اس پر حضرت ماز رضی اللہ عنہ سے عزرہ تعجب عرض کی اے اللہ کی نبی ہماری گفتگو کی وجہ سے ہماری پکڑ ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعجب کو دور کرتے ہوئے فرمایا ماز اللہ آپ کا بھلا کرے زیادہ تر لوگ اپنی بدگوئی کی وجہ سے جہنم میں اندھے مو دالے جائیں گے دوسرے نمبر پر بدتہزیب لوگ قیامت والدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرازتی کا شکار ہونے والے بدنصیب لوگوں میں دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہوں گے جو بدتہزیب اور بد اخلاق ہوں گے لوگوں کو زلیل کرنے ان کی عزتوں کو تعاج کرنے والے شورافہ کو بے عبرو کرنے والے اور دوسروں کو رسوہ کرنے والے لوگ بھی انہی بدنصیبیوں میں شامل ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور اور آپ کی شفاعت سے محروم ہوں گے اس لئے انسان کو کوشش کرنے چاہئے کہ اکثر اوقات خاموشی اختیار کرے تاکہ فضول باتیں اور کسی کی دل آزاری جیسے گناہ نہ ہونے پائیں یہی وجہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں اس کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھے باتیں کہے یا پھر خاموش رہے حضرت ابو سعید حضری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزانہ جب انسان بیدار ہوتا ہے تو اس کے جسم کے تمام اجزاء اس کی زبان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے زبان ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا بے شک ہمارا تیرے ساتھ تعلق ہے اس لیے کہ اگر تو درست رہی تو ہم سے ساتھر ہونے والے عمال بھی درست رہیں گے اور اگر تو خراب ہو گئی تو ہم سے ساتھر ہونے والے عمال بھی گناہ بن جائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جسے دنیا سے بے رغبتی عطا کی گئی ہو اور کم سے کم بولنے کی نعمت عطا کی گئی ہو تو تم اس کے قریب رہو اس لیے کہ وہ دانائی اور حکمت کی باتیں دل میں ڈالے گا تیسرے نمبر پر متکبر شخص یعنی قیامت والدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرازگی کا شکار ہونے والے لوگوں میں تیسرے نمبر پر متکبر لوگ ہوں گے حدیث مبارک میں ہے متکبر شخص قیامت والدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہ کر قیض و غضب کا شکار ہوگا اور شفاعت سے محروم کر دیا جائے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا اس پر ایک شخص نے سوال کیا کہ بندہ اچھے کپڑے اور اچھے جوتے کو پسند کرتا ہے کیا یہ بھی تکبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ تکبر نہیں اللہ جمیل ہے اور حسن و جمال کو پسند فرماتے ہیں تکبر یہ ہے کہ بندہ حق بات کو قبول نہ کرے اور خود کو بڑا سمجھے اور لوگوں کو زلیل سمجھے حضرت ابن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر تکبر ہوا وہ جنت نہیں جائے حضرت عابس بن عبیع رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی لوگوں توازع و انکساری اختیار کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لئے توازع و انکساری اختیار کرے گا اللہ رب العزت اس شخص کو بلندیاں عطا فرمائیں گے وہ خود کو بے حسیت سمجھتا ہوگا جبکہ لوگوں کی نظروں میں اس کی بڑی عظمت و حیثیت ہوگی اور جو شخص تکبر اختیار کرے گا اللہ رب العزت ایسے شخص کو لوگوں کی نظروں میں حقیر و بے حیثیت بنا دیں گے جبکہ وہ خود کو بڑا سمجھتا رہے گا ایسا شخص لوگوں کی نظروں میں کتے اور خنزیر سے زیادہ بے حیثیت ہو کر رہ جائے گا حضرت سبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر خیانت اور کرز سے بری ہونے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو وہ جنت میں داخل ہو گئے عام طور پر تکبر علم حسب و نصب مال و دولت حسن و جمال پر کیا جاتا ہے جبکہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی محضت عطا ہے اور اس پر انسان کو اترانا اور تکبر کرنا زیب نہیں لے ایک حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کا علاج یہ بتایا ہے کہ بندہ سلام کرنے میں پہل کرے اللہ تعالی ہمیں وہ اصاف اپنانے کی توفیق دے جن کی وجہ سے روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو گئے اور ان تمام برے عام افعال سے ہماری حفاظت فرمائے جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراض کی اتھانی پڑے یعنی حسن اخلاق عطا فرمائے اور بد سبانی بد اخلاقی اور تکبر سے نجات عطا فرمائے